بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر بات چل رہی تھی کہ جو آپ کے پاس فتوہ ہے جو نظریہ ہے جو رہنمائی ہے اس کے پیچھے معلومات اس کی بنیاد میں معلومات اور علم آپ کا درست ہونا چاہیے دلائل آپ کے محتبر ہونے چاہیے مستند ہونے چاہیے سنی سنائی باتیں افواہیں پروپاگنڈے یا ادھوری باتیں ناتمام باتیں یا سبیر زدہ باتیں اس سے بچنا چاہیے خصوصاً اہل علم تو کل میں نے ارسل کیا تھا کہ چار جگہیں ایسی ہیں کل دس جگہیں ان میں چار کل میں نے بتا دی تھی جہاں سے معلومات صحیح ہو سکتی ہیں پہلی جگہ بتا دی تخصصات کہ ہمارے تعلیمی داروں میں تخصصات کا اضافہ ہونا چاہیے اور وہاں پھر تخصص کے نتیجے میں جو ریسرچ ہوگی جو تحقیق ہوگی وہ معلومات صحیح ہوں گی ہمارے لئے بشرت ہے کہ ریسرچ کا اور تحقیق کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے بہت سارے لوگ وہ ماہر ہوتے ہیں شمار ماہر شمار ہوتے ہیں کہ ہم فلان اس کے ماہر ہیں کسی خاص فرقے کہ ہم ماہر ہیں لیکن ساری عمر میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے کیسے ماہر ہو جائیں گے کوئی سفر کرنا چاہیے لوگوں سے ملنا چاہیے معلومات لینی چاہیے تو تحقیق اور ریسرچ بیٹھے بٹھائی نہیں ہوتی جس کا تعلق بیٹھنے سے وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے چلنا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے دوسرے اکی اداروں میں اور جماعتوں میں خصوصی شعبے ہوتے ہیں ڈبارٹمنٹ ہوتے ہیں ونگ ہوتے ہیں دنیا بھر میں یہ قائدہ ہوتا ہے اس کو تعلقات عامہ بھی کہتے ہیں امور خارجہ اس قسم کے تو وہاں سے جو اس کے لئے جو مستقل مختص لوگ ہوں وہ شعبے کو چلانے والے لوگ ان سے جو معلومات ہوں گی وہ بہتر ہو سکتی ہیں تیسر میں نے ارز کیا تھا کہ دنیا بھر میں یہ قانون یہ طریقہ کار ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس شعبے سے کہ ماہرین کو بلائے جاتا ہے یا ان کو بغیدہ تنخواہوں پہ رکھا جاتا ہے یا ان کو جز وقتی طور پہ ان کو بلالیا جاتا ہے ان سے بریفنگ لی جاتی ہے پرسنٹیشن لی جاتی ہے ہمارے ہاں تو یہ طریقہ بھی نہیں ہے معلومات لینے کا مستند لوگ متخصیصین سے ماہرین سے معلومات لینا جیسے ہم یہ کہتے ہیں کسی کو مسئلہ معلوم کرنا ہو تو مفتی سے معلوم کریں یہی کہتے ہیں اگر ایسی کسی نے کتاب میں دیکھ لیا اور یہ پتہ نہیں کتاب کس کی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ معلومات آپ کی صحیح نہیں ہیں اور آپ نے غلط طریقہ اختیار کیا ہے مریض ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پار جانا چاہیے استفتاح مسئلہ پوچھنا ہے تو مفتی کے پاس جائیں تو بلکل اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی قومی سطح کا مسئلہ حل کرنا ہے یا رائے دینی ہے یا ملقوامی سطح کا کوئی مسئلہ ہے یا کسی تحریک کے بارے میں کسی جماعت کے بارے میں کسی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو بیٹھے بیٹھے کیسے آپ رائے قائم کر لیتے ہیں چوتھی جگہ یہ ہوتی ہے کہ مستقل اس کے لیے ادارے ہوتے ہیں ریسرچ کے ادارے خاص طور پر جس کا تعلق پالیسیوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کو تھنک ٹینک کہتے ہیں اور دنیا میں بہت سات ہزار کے قریب تھنک ٹینک ہیں آج کل جن کو بہن قائم اس سطح پر مانا گیا ہے اور اس میں سب زیادہ امریکہ میں ہیں پھر چائنہ میں ہیں پھر برطانیہ میں ہیں پھر دوسرے مالک میں ہم لوگ اس میں سب سے پیچھے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے تو چار جگہ یہ ہوگی جہاں سے معلومات ملتی ہیں پانچ میں اسٹیبلیسمنٹ جسے کہتے ہیں نام سنا ہے اسٹیبلیسمنٹ کیونکہ اسٹیبلیسمنٹ کو گالیاں اتنی دیتے ہیں ہمارے لوگ کے اب ہر آدمی کو پتا ہے کہ اسٹیبلیسمنٹ کا نام سنا ہے اسٹیبلیسمنٹ ہے کیا یہ شاید پتا نہ ہو اسٹیبلیسمنٹ دو قسم کی ہوتی ہے ایک فوج کی اسٹیبلیسمنٹ ہوتی ہے جہاں سے پالیسیاں بنتی ہیں فیصلے ہوتے ہیں وہاں صحیح معلومات ہوتی ہیں اور ایک حکومت میں اسٹیبلیسمنٹ ہوتی ہے حکومت کی فوج میں کل پچیس لیفٹن جنرل ہوتے ہیں نو کور کمانڈر ہوتے ہیں ایک آئی شاہی کا چیف ہوتا ہے ایم آئی کا چیف ہوتا ہے خود آرمی چیف ہوتا ہے آرمی چیف کا نائب ہوتا ہے اور ائر چیف اور نیول چیف یہ وہاں کے وہ لوگ ہیں جو کرتا درتا ہیں مسلح آفواج کے جن کو صحیح صورتحال کا پتا ہوتا ہے اگر باہر سے کوئی پریشر آتا ہے یا مطالبہ آتا ہے بہت سی معلومات اصل معلومات وہاں ہوتی ہیں تو ہم جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کیا ہم نے کسی کو یہاں سے تیار کر کے بھیجا ہے کہ وہ جا کر جنرل بن گیا ہو کور کمانڈر بن گیا ہو بھیجتے ہیں ہم لوگ نہیں بھیجتے ہیں ہم تو کہتے ہیں وہ ایسی غلط ہیں تو ہم افراد بھی نہیں بھیجتے ہیں اور جو لوگ پہلے سے وہاں موجود ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی نہیں ہیں معلومات بھی نہیں لیتے ہیں ان سے اور ایک اسیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ جو حکومت میں ہوتی ہے اسیبلشمنٹ ڈیویزن باقیدہ وہاں ایک ایک شعبہ ہے اس کو بیروکریسی کہتے ہیں اس میں تقریباً کوئی بتیس تہتیس سیکٹری ہوتے ہیں مختلف وزارتوں کے جن کے پاس پوری معلومات ہوتی ہیں اور تقریباً کوئی ڈھائی سو کے قریب دیگر عہدے ہوتے ہیں یہ جو کمیشن کے یا سی ایس ایس کے امتحانات ہوتے ہیں تقریباً ڈھائی سو افسران ہر سال لیے جاتے ہیں مختلف سرکاری محکموں کے لیے جس میں مرکز بھی شامل ہوتا ہے ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں اگر آپ نے ایسا کوئی دارہ قائم کر رکھا ہو جہاں آپ لوگوں کی تربیت کریں ان کی ذہن سازی کریں ان کی تعلیم کا انتظام کریں اور ان کو وہ صلاحیت دلائیں تاکہ وہ افسر لگ جائیں تو وہاں سے کوئی سیکٹری لگا ہو آپ کا جاننے والا آپ کا بھیجا ہوا آپ کا شاگریت آپ کا مرید تو وہاں سے آپ کو اچھی معلومات مل سکتی ہیں اور بعض دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک قسم اور بھی ہوتی ہے کہ وہ حکومت اور فوج میں نہیں ہوتے لیکن ان کی خاندانی تاریخ اور خاندانی کارکردگی یا ان کے تعلقات یا ان کی اہمیت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ ملک سے نہیں عبدوں سے حکومت سے باہر رہتے ہوئے بھی ملک کی پالیسیوں میں دخیل ہوتے ہیں ان کی اہمیت ہوتی جسے آغا خان ہے آغا خان دی ہے پاکستان میں نہیں ہوتا لیکن وہ یہاں کی پالیسیوں میں بہت دخیل ہے کہ ان کی ایک تاریخ ہے پاکستان کے لیے انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کی ایک مثال اس کے اور آپ سمجھ رکھتے ہیں جیسے پچھلے جو وزیراعظم تھے جب وہ ان کو عدالت نے نائل قرار دیا تو وہ وزیراعظم بھی نہیں رہے اہمینے بھی نہیں رہے اور پھر اپنی پارٹی کے صدر بھی نہیں رہے لیکن فیصلے انہی کے مطابق ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے فیصلے تو وہی ہوتے تھے جو وہ چاہتے تھے یہ ایک اسٹیبلیسمنٹ کی ایک مثال آپ کو بتا رہا ہوں تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو معلومات ہوتی ہیں وہ اسٹیبلیسمنٹ سے ملتی ہیں چاہے وہ فوجی اسٹیبلیسمنٹ ہو یا حکومتی اسٹیبلیسمنٹ ہو یا دونوں سے باہر اسٹیبلیسمنٹ ہو اس کے بعد پھر جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں وہاں معلومات اچھی ہوتی ہیں جیسے آئی سائی ہے ایم آئی ہے آئی بی ہے ایف آئی اے ہے اور اس طریقے سے سی ٹی ڈی والے ہیں پھر نیکٹا والے ہیں یہ وہ ادارے ہیں اور بھی ہیں جہاں بہت معلومات ہوتی ہیں اندرونی بیرونی ان کو بھی آپ بہت براولہ کہتے ہیں تو جہاں جہاں بھی معلومات اچھی ہو سکتی ہیں ان کے خلاف ہم ذہن رکھتے ہیں نہ وہاں آدمی بھیجتے ہیں نہ ان سے ہم تعلقات رکھتے ہیں نہ تعلقات رکھنے کو اچھا سمجھتے ہیں اور بیٹھ رہتے ہیں مدرسے میں ناراض نہیں ہونا میں ایک وہ بات کہہ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں تو بعض کڑوی چیزیں آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن ان باتوں کو سنیں دھیان سے کہ آپ کیسے فیصلہ کر لیتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بہت ساری معلومات ناقص اور دوری ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے فیصلے ہماری رائے ہمارا نظریہ ہماری رہنمائی وہ پوری نہیں ہوتی وہ مکمل نہیں ہوتی اس لیے سے نقصان بھی ہوتا ہے تو باقی یہ موضوع بھی چلے گا انشاءاللہ کچھ اور بھی اہم ادارے اور جگہیں ہیں جہاں سے صحیح معلومات ملتی ہیں اللہ دل ہمیں سمجھ اور بصیرت اور تفقو عطا فرمائے حکمت اور دانش عطا فرمائے سبحانک اللہم وحمد اشہدو اللہ لا الہ الا اندہ استغفر وقوات اگلیم